لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح بوضو کی مستحب صورتوں میں ایک صورت جو ہے وہ استحاذہ والی عورت کے لیے کیا حکم ہے اب پہلے سمجھیں کہ استحاذہ ہوتا کیا ہے ایک ہوتا ہے ہیز ہیز جس کو آپ عام زبان میں پیریٹس کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے اس کے ایام ہیں اس کے اندر اس کو خون آتا ہے ایک عورت ہے اس کے ایام میں تو اس کو خون آتا ہے اور ایام کے علاوہ بھی خون آتا رہتا ہے یہ اس کی عادت کے خلاف ہے یعنی اگر ایک عورت کو پانچ روز خون آتا ہے یا سات روز آتا ہے یا دس دن آتا ہے جو اس کی عادت ہے یا تین دن آتا ہے تو یہ عادت کے مطابق ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر اس کو خون آئے ایام عادت کے علاوہ تو اس کو کہتے ہیں استحاذہ والی عورت تو اگر عادت کے علاوہ خون آئے تو اکثر خواتین سوال کرتی ہیں تو کیا میں نماز سے رکی رہوں کیونکہ مجھے خون آ رہا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ آپ کی عادت کے خلاف ہے جو پیریٹس کے آپ کے عیام ہیں اس میں تو آپ کے نماز نہیں پڑھنی لیکن جو آپ کی عیام کے علاوہ جو آپ کو خون آتا ہے تو استحاضہ والی عورت کے لیے یہی ہے کہ عیام عادت کے علاوہ جب خون آتا ہے تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی کیونکہ اس کو خون تو مسلسل آ رہا ہے لیکن اس خون کا تعلق اس کے پیریٹس سے نہیں ہے وہ کسی بیماری کے تحت اس کو خون آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی علماء کرام نے وہی سچویشن رکھی ہے جو سلسلہ البول والوں کے لیے رکھی ہے یعنی جن کو مسلسل پشاپ کے قطرے گرتے رہتے ہیں یا جن کو مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو سلسلہ البول کی جو احکامات ہیں وہی پھر استحاذہ والی عورت کے لیے بھی ہوں گے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی اچھا اس زمن میں ایک حدیث شریف بھی آتی ہے سنن ابی دعود میں ہے سنن ترمزی میں ہے اور سنن النسائی میں ہے یعنی صحہ ستہ کی تین کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جاتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو حکم دیا تھا کہ پھر تو ہر نماز کے لیے وضو کیا کر چونکہ ان کو بھی یہی مسئلہ تھا تو اب دیکھیں صحابی اور صحابیات اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہ کرتے تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک نہیں پہنچتا اسی لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ سوال کرنے سے نہ ہچکچائیں سوال کرتے ہیں تو پھر دین کی بات آگے پہنچتی ہے جب سوال نہیں کیا جاتا تو پھر جواب نہیں دیے جاتے تو چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں پہنچتی بہت کنم موسیقی